رمضان نام ہے تقوی حاصل کرنے کا حضرت عبداللہ ابن عبد عبی ابن عقاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کس کا نام ہے فرمایا عمر ایسے راستے سے گزرے ہو جو تنگ راستہ ہو اور دائیں بین جھاڑیاں ہو اور کانٹے دار ہو تو کس طرح گزرتے ہو فرمایا سمیٹ کرتے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں احتیاط سے چلتے ہیں کہ دامن علجنا نہ پائے فرمایا اسی کا نام یہ اسی کا نام تقوی ہے کہ ایسے احتیاط سے زندگی گزارو کہیں اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے کہیں کسی گناہ سے تمہارا دامن علج نہ جائے معاملات میں معاشرت میں اخلاقیات میں عبادات میں کہیں اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے تو یہ نیکی کا تصور صحیح ہو کہ حرام سے بچنا چاہے وہ حرام اللہ کے حق میں ہو اور چاہے وہ حرام مخلوق کے حق میں ہو اگر وہ زندگی میں ہے تو زندگی نیکی پر نہیں ہے حرام نہ چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں چاہے حقوق العباد سے بہت عبادات ہوتی ہے لیکن زبان کی کرواہت سب ضائع کر دیتی ہے بدگمانی بدزبانی سب ضائع کر دیتی ہے بڑے اچھی اخلاق لیکن فرائض کوئی نہیں فرائض کوئی نہیں عبادات کوئی نہیں اللہ نے بتایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهُ جو اللہ کا حق ضائع کرے وہ بھی ظالم ہے جو مخلوق کا حق ضائع کرے وہ بھی ظالم ہے بندگی کیا ہے انصاف کیا ہے نیکی کیا ہے اللہ کے حق میں بھی کتائی نہ ہو مخلوق کے حق میں بھی کتائی نہ ہو اسی کا نام تقویٰ ہے اسی کے لئے یہ مبارک مہینہ آرہا ہے کہ ہماری زندگی اس پہ آ جائے وَنَا میرے عزیزوں اتنے سال رمضان آئے گزر گئے لیکن کب تک ایسے گزرتے رہے گی زندگی کہ زندگی بھی گزرتی چلی جائے اور اللہ کی نافرمانی بھی بڑھتی چلی جائے اور اس حال میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے کوئی موت آئے اس لئے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی گناہ کی نہوست ایسے سر چڑھ کے بولتی ہے کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پہ نہیں رہتا نہ جانے وہ کس گناہ کی نہوست ہو کہ آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا خاتمہ ایمان پہ نصیب نہیں ہوتا کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں کسی اللہ کی نافرمانی کو معمولی نہ سمجھیں اس لئے کہ ہر نافرمانی کی پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا موسیقی بھی ہوتا ہے موسیقی